گائز میں ایک چھوٹا سا آل فادر گوڈ ہوں جس کی ایج ابھی صرف ایک سال ہے آپ صحیحی سوچ رہے ہوں گے میں کہاں چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں فلال گوڈز کی دنیا میں اور یہ رہے نیچے جو ہے گائز وہ ہے ایک مون گوڈ یہ سب کے سب گوڈز یہی رہتے ہیں آپ صحیح سوچتے ہوں گے یہ سب کرتے کیا ہے یہ سب کے اوپر ایک ایک ذمہ ہے اور ان سب کی ایج سو کروڑ سے زیادہ ہے جیسے یہ ارت گوڈ ہے اور یہ ہے گائز مارس گوڈ یہ سبی الگ الگ پلینٹس الگ الگ میجک پاورز کو چلا رہے ہیں گائز میرا سپنا ہے کہ میں ایک دن بنوں گا آل فادر گوڈ ان سبی گوڈز کو مرج کر دوں گا جس سے ہماری دنیا میں شانتی آئے گی اور میری ایج ایک ہزار کروڑ سال سے بھی زیادہ ہو جائے گی لیکن گائز فلال میں صرف ایک سال کا ہوں اور یہ سبی گوڈز سو سال کے ہیں ان سبی کی ابھی کوئی سنتا نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے ہیں مجھے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ان سبی کی پاورز چورانا ہوگا دیکھئے گائز جیسے کی مون گوڈ کی پاورز اس کے ہیڈ پر ہے تو گائز اگر میں نے ان سبی کی پاورز چورا لی تو میں در ایک منٹ یہ کون ہے گائز یہ تو ایک چالیس سال کا آئیس گوڈ ہے لگتا ہے گائز مجھ سے پہلے یہ آئیڈیا کسی اور کے مائنڈ میں آ چکا ہے یہاں پر آئیس گوڈ ضرور مون گوڈ کی پاورز چورایا جا رہا ہے جاؤں گا مون گوڈ کی پاورز چورا کے اس کے یہ چھین لوں گا وہ چھوٹا سا ہو جائے گا میں بڑا ہو جاؤں گا گائز کیا سچ میں یہ مون گوڈ کی پاورز چورا سکتا ہے کہ اتنا آسان ہے ایک منٹ گائز یہ تو پہنچ گیا ارے فا میں تو پڑا ہونے لگ گیا گائز دیکھیں یہاں پر میرے سے پہلے آئیس گوڈ یہاں پر اس کام آئیس گوڈ سو کروڑ سال کا ہو گیا ارے واہ یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی تو میں باقی گوڈ کی پاورز چھین گئے تین چار ہزار کروڑ سال کا بنوں گا آئیس یہ دیکھیں مون گوڈ کی جیسی پاورز چھین لی گئی مون گوڈ یہاں پر چھوٹا ہو جگا ہے لیکن گائز یہ تو سراسر گلت ہے آل فادر گوڈ تم میں ہوں ارے نہیں مجھے چھوٹا کر دیا میں دس سال کرے گیا گائز کچھ بھی ہو جائے ہم اس آئیس گوڈ کو چھوڑنے نہیں والے سب سے پہلے میں آئیس گوڈ کی پاور چھوڑوں گا اور بڑا ہو جاؤں گا گائز اگر آپ سبھی بھی چاہتے ہیں آئیے چھوٹا سا ایک سال کا آل فادر گوڈ اس پوری کی پورے برہمان میں شان تلائے سارے گوڈ ایک ساتھ مل کر رہے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو ابھی کہ بھی سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو ہم جا رہے ہیں سیدھا آئیس گوڈ کی پاور چھوڑنے اس کے بعد ہمیں باقی گوڈ کی بھی پاور چھوڑنے ہوگی لیکن گائز یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے دکھنے میں میں ویسے چھوٹا سا ہوں اگر آئیس گوڈ کو گلتی سے بھی پتا چلا میں اس کی پاور چھوڑا جا رہا ہوں میرا کھیل ختم گائز میں کتنی اچائے پھرا گیا گائز دکھنے باقی گوڈ کتنے نیچے رہ گئے یہ آئیس گوڈ ایک دم ہوا میں اڑا پڑا ہے گائز آئیس گوڈ کی پاور یہ رہی تو چلو اب کیوں نہ اس کی پاور چھوڑا جائیں اور خود کی یہ کیا میں تو سن گوڈ کی پاوری پہ آکے ٹیلی پورٹ ہو گیا ہاں تو بچہ گوڈ لوگ تمہیں اگر اپنی ایج بڑھانی ہے تو سن گوڈ کی ایسے ایسے پاور چھوڑنے ہوں گی کیا گائز ایک منٹ یہاں پر تو لاوہ گوڈ بی 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 ہے اور یہ کون ہے ایرے میں ہوں بلیک سٹار گوڈ گائز مجھے بھی یہاں پہ جوائن ہونا ہے اس کے لیے بچے کومنٹ میں جلدی سے ایٹی گیمر اوپی لکھوا دے گائز پلیز کومنٹ میں جلدی سے ایٹی گیمر اوپی لکھو اس کے بعد ہم سن گوڈ کی پاور چھوڑا سکتے ہیں کمون گائز ایک بڑھ لگ دیجئے ہاں تو بچہ لوگ میری باسنوں جس کو بھی یہاں پر اپنی ایج کو ہزاروں کروڑ سال کرنا ہے جس کو بھی بننا ہے آل فادر گوڈ اس کے لیے بہت ہی خطرناک ٹاسکیں ہیں ایرے سر تیار ہیں میری باسنوں یہ ہے ٹو ہیڈڈ سن گوڈ جو کی دنیا کا سب سے ہی زیادہ پاور فل گوڈوں میں سے ایک ہے اس نے اپنی پاورز کو پروٹیک کرنے کے لیے بہت ساری آرمی بنا رکھی ہے تمہیں سروعات سے دکھاتا ہوں یہاں پر ملیں گے تمہیں چھوٹے چھوٹے سن گوڈ کے چھوٹے چھوٹے سے مانسٹر اس کے بعد تمہیں بڑے مانسٹر بھی ملیں گے اس کے بعد تمہیں یہاں پوری کی پوری آرمی بھی ملے گی بچالوگ اگر تم گلتی سے بھی سپاٹ ہوگے تمہیں ختم کر ڈالیں گے پہلا پوٹل ملے گا جس میں ہمارے سن گوڈ کا ایک سر سمایا ہے اس کو چھیندے ہی تمہاری ایج بڑھ جائے گی اور سن گوڈ کا ون ہیٹ گائب ہو جائے گا بچالوگ یہ اتنا سا نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد تمہیں اگر سن گوڈ کو بلکل چھوٹے کر کے خود کو بڑا کرنا ہے تو تمہیں سن گوڈ کی دوسری پاور چھپانی ہوگی جو کی اس کے موہ میں چھپی ہوئی ہے اگر تم اس کو بچھرا لوگے تو سن گوڈ بہت چھوٹا رہے گا اور تم اس سے بڑے ہو جاؤگے بچالوگ جاننے کے لیے پورا ویڈیو دیکھئے کیونکہ یہاں پر میں مہنتی ہوں میرا بڑا بھائی جو کی آئیس گوڈ ہے وہ تو سو کروڑ سال کا ہو گیا ایک منٹ یہاں اتنی گرمی کیوں بڑھ گی اور میں اتنا چھوٹا رہ گیا گوڈ آئیس گوڈ اسی کا بھائی ہے وہ تو سو کروڑ سال کا ہو گیا اس لیے یہ موٹیویٹ ہوکے خود کی ایج بڑھانے آیا ہے لیکن یار یہ سن گوڈ ہے لیٹرلی میں یہ کسی کو اپنی پاور نہیں لینے دیکھا دیکھئے یہاں پر لاوہ گوڈ کا کیا حال ہو رہا ہے لیٹرلی میں لاوہ گوڈ تو خود لاوہ سے بنائے تب بھی اس کو گرمی لگ رہی ہے میں خود کو اپنی ایج بڑھا گے رہوں گا ای باپرے اتنے خطرناک خطرناک طریقے کی آگ لگی پڑی ہیں میں چھوٹا سا ہوں یہی میرا ایڈوانٹیج ہے مجھے بچ کے جانا پڑے گا گائز اگر یہاں پر سن گوڈ کے منسٹرز نے اس کو دیکھ لیا تو یہ مارا جائے گا گائز یہ تو چھپ چھپ کے سن گوڈ کے پہلے سر کو چھرانے آ چکا ہے آرے واہ یہ رہی سپیشل پاور جلدی سکیز اندر جاتا ہوں اور خود کی ایج کو بڑھاتا ہوں کمان 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 آرے واہ میں تو یہاں پر تین سو سال کا ہو گیا گائز یہ کیا ایک نٹ سن گوڈ کا ایک ہیڈ گائب ہو چکا ہے دیکھئے میرے سامنے ابھی ہوا اور گائز یہاں پر لاوہ گوڈ دو سو تین سو سال بڑھا ہو چکا ہے اب جلدی جاتا ہوں دوسرا والا ہیڈ بچھراتا ہوں کس نے میرے مالک کا سر جرائیا تو ہے کیا ہو یہ لے اوہ مائی گوڈ گائز سن گوڈ کے منسٹر نے جو کی چھوٹا والا سن گوڈ ہلک ہے اس نے لاوہ گوڈ کو پکڑ لیا میرے مالک کی پاور واپس کر آرے یہ لے پاور گائز لاوہ گوڈ نے در کر پاور سواپس کر دیا اور وہ چھوٹا سا ہو گیا سن گوڈ کے ہیڈ واپس آ چکے ہیں گائز سن گوڈ کو ہونا نہ ایمپوسیبل ہے کیونکہ اس کے منسٹر بہت چالک ہیں ایرے میں درتا نہیں ہوں سن گوڈ سے میں تو خود ایک بلیک سٹار گوڈ ہوں سن گوڈ کی بینڈ بجانے کی طاقت رکھتا ہوں جلو جلدی جاتا ہوں اور جا کے سن گوڈ کو سبق سکھاتا ہوں گائز یہاں پر بلیک سٹار گوڈ بھی جا رہا ہے گائز یہاں پر بلیک سٹار گوڈ بھی مار چکا ہے میرا نمبر ہے میں ایک سال کا آل فاظر گوڈ ہوں گائز کیا آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے سچے اچھے راتوں کو تو کومنٹ میں یس ضرور لکھنا گائز سامنے سٹارز ہیں اس میں آگ لگ گئی تھی بچ گیا میں بھاپرے گائز سن گوڈ بہت ہی گرم ہے لیکن میں ایک آل فاظر گوڈ ہوں میرے پاس ہر گوڈ کی پاور سماتی ہے اگر میرے کو استعمال کرنا گیا تو میں جیت سکتا ہوں نہیں آرے باپرے یہ کہاں سے گر رہا ہوں میں بہت زور سے لگی مجھے نیچے نہیں جانا کمون 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 تو بچ سکتا ہے فاظر گوڈ ہم بچ چکے ہیں اب مجھے جلدی سے یہاں پر پہلی والی پاورز کو چھرانا ہوگا جس سے کہ میں ون ہیڈڈ کر دوں اس سن گوڈ کو اور خود کی ایج کو کروڑوں میں لے کے جاؤں گائز ابھی میں آگے جا رہا ہوں بس امید کرتا ہوں سن گوڈ کے مونسٹرز مجھے فائنڈ نہ کر لیں گائز کتنے بڑے بڑے مونسٹر ہیں ارے باپرے بہت ہی خطرناک آگ لگی پڑی ہے یہاں پر مجھے بہت دھیان سے آگے بڑھنا پڑے گا جو بھی میرے مالک کی پاور چلائے گا اس کو پر بات کر دوں گا ارے باپرے گائز سن گوڈ کا مونسٹر دی گی رہا سن گوڈ حلک اس کے بعد بلو ریونسٹر حلک کیا ہے ارے باپرے میرے پیچھے پڑ گئے بکڑا اس کو مار دو نہیں 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 آ گیا دیکھ نہیں رہا گائز میں چھوٹا آسا ہوں اس لئے مجھے دیکھ نہیں پائے میں یہی پر کھڑا ہوں جس نے بھی پاور چلائے اس کو ختم کر دوں گا گائز یہ سن گوڈ حلک تو یہی چھپا پڑا ہے میں بھی چھپ کے جاؤں گا اور پیچھے سے جا کے ان پاورز کو لے لوں گا ایک منٹ پیچھے سے ہوا جائے مار دوں گا اوہ نو بھاگو 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 رک تجھے بتاتا ہوں کیڑے رک تُو بنے گا اللہ فادر گوڈ تیرے بس کی نہیں ہے نہیں نہیں پلیز چھوڑ دو مجھے میں اس دنیا ہی نہیں پورے بھرمانٹ کا بھلا کرنا چاہتا ہوں میں سارے گوڈز کو کنٹرول بے رکھے اس دنیا کا بھلا کرنا چاہتا ہوں سمجھو نہیں میرا مالی بہت کتناک ہے ارے باپرے گائز میں کیا کروں یہ آل فادر گوڈ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے گز سمجھ نہیں آرہا کاش ارے واہ ایک منٹ میری باڈی کے اندر پاورز آئیں اس کا مطلب گائز اب میں اس کو بتاتا ہوں یہ لے ارے نہیں یہ کیا تجھ میں اتنی پاور کا سہیں میں نے کہا تھا نا میں آل فادر گوڈ ہوں مجھے خود کی شکتیوں کو استعمال کرنا نہیں آتا اور میں ابھی ایک سال کا ہوں اس لیے میں سیکھی رہا ہوں گائز چلو اب ان پاورز کا استعمال کر کے خود کو بڑا کرتے ہیں کمون 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 ارے واہ گائز دیکھئے میں دس ہزار سال کا آل فادر گوڈ بن گیا گائز میری باڈی پر ہر ایک گوڈ کا کلر ہے جیسے کہ آئیز گوڈ کا لاوہ گوڈ کا گرین پویزن گوڈ کا اور ارے پاپ رہ گائز یہاں پر دیکھئے سن گوڈ کا ایک ہیڈ گائب ہو گیا نہیں کس نے میرا ہیڈ گائب کیا میں مار توں گا اس کو بہت ہو گیا سن گوڈ میں نے تیرا ہیڈ گائب کیا لڑ مجھ سے آجا یہ لے یہ کیا میں نے تو کہانیوں میں سنا تھا کہ آل فادر گوڈ آئیں گے اور سب کو کنٹرول کریں گے نہیں آل فادر گوڈ ایسا مت کیجئے میں ایسا کر کے رہوں گا سن گوڈ یہی سب کی بھلائی ہوگی گائز اب سمجھ آگیا ہے اس سن گوڈ کی پاورز کو کنٹرول کرنے کا ایک دو اور گائز دیکھئے یہاں پر میری سائز بڑھنے لگ گئی ہے اس کا مطلب میرے پاس سوپر پاورز آر آنے والی ہے اور میری ایج بھی یہاں پر ضرور بڑھے گی ارے واہ گائز میں تو دس کلور سال کا ہو گیا ارے ارے آل فادر گوڈ مجھے ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی میں انکار میں آ گیا تھا اب جیسا آپ کہیں گے میں وہی کروں گا گائز میرے پاس آئیز گوڈ کی لاوہ گوڈ کی گرین پائزن گوڈ کی سب کی پاورز آ چکی ہے دیکھئے اب میں یہاں پر بہت زیادہ مہان بن گیا ہوں اور گائز اتنا ہی نہیں ساتھ ساتھ میں اس سن گوڈ کو اکل بھی آ گئی ہے بلکل صحیح کا اپنے وال فادر گوڈ میں کبھی بھی دنیا کو پریشان نہیں کروں گا جیسا آپ کہیں گے وہی کروں گا آل رائیٹ گائز یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر مکسٹ بھی آ رہے ہیں اور وہاں بچے تو تو یہاں پر ایج دس کروڑ کا بن گیا لیکن مجھے ایج ایک ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا بننا ہے اس کے لیے تجھے اور بھی خطرناک گوڈ کی پاوری چلانی ہوگی بتا یار اوزر آپ مجھے لے کر چلیے میں کسی بھی حالت میں آل فادر گوڈ بن کر رہوں گا تو ٹھیکا بچے لوگ سنو ہمارے ساتھ ہے ایک چھوٹا سا آئیس اینڈ سن گوڈ ارے واہ آئیس اینڈ سن گوڈ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے آل فادر گوڈ اور اس کے پاس ہمارے ساتھ ہے یونیورس گوڈ یونیورس گوڈ بھی ہے میری باس سنو بچے لوگ یہاں پر ملے گا تمہیں ایک بہت ہی خطرناک سٹون گوڈ سٹون گوڈ سٹون گوڈ کے پاس تو سن گوڈ کی پاورز بھی ہیں بلکل سائی کا ایک لڑائی میں اس نے سن گوڈ کی پاورز ہی نہیں دی بچہ لوگ میری باس سنو اگر تمہیں سٹون گوڈ کی پاورز کے چھوڑانا ہے تو یہاں پر آنے والی رکاوڈ کو پہلے بیچ سے اٹھانا ہوگا یہ ہے بہت ہی خطرناک سوپر سٹون اس سے تم ٹکرائے تو مارے جاؤگے اس کے بعد سٹون گوڈ کے سارا ایکسپیرینس اور ایج اس کے پاس آ جائے گی جان نے کلیاں پورا ویڈیو دیکھئے ارے وہاں سب سے پہلے میں جاؤں گا میں دس سال کا سن گوڈ ان آئیز گوڈ ہوں گائز یہاں پر اس والے گوڈ میں دو پاورز ہماتی ہیں لیکن میں اس سے بھی زیادہ مہان ہوں لیکن میرے اندر سارے گوڈ کی پاورز جو سماتی ہیں یہ چھپ کرو فاظر گوڈ گائز یہاں پر یہ کتنی آرام سے جا رہا ہے لیکن یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں آگے جانے تو پہلے پتھر کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا یہاں کچھ گل بڑھ ہو سکتی ہے کچھ گل بڑھ نہیں ہوگی بے وکوف ڈاکٹر مکسٹ تمہاری طرح پاگل یہ ہے ارے نہیں یہ کیا ہوا گائز پتھروں نے اس کو بھی پتھر میں بدل دیا اس کا مطلب پہلے پتھروں کو ڈسٹرائی کرنا بہت ضروری ہے اوہ مائی گوڈ یہاں پر آئیس ایڈ سن گوڈ مر گیا تب ہی زیادہ ہنگکار بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے گائز اب یہاں پر یونیورس گوڈ جا رہا ہے اب میں جاتا ہوں پہلے پتھروں کو ڈسٹرائی کروں گا ورنہ میں بھی پتھر بن جاؤں گا گائز یہاں پر یونیورس گوڈ گھمنڈی نہ ہو کر کے بہت دھیان سے سارے کے سارے پتھروں کو ڈسٹرائی کر دیا ہے اب آگے اس کو لڑائی کرنی ہوگی سٹون گوڈ کے بیٹوں سے ارہ نا ہی ہمارے فادر کی پاور چرانے آیا ہے تو بلکل میں یونیورس گوڈ ہوں سٹون گوڈ تجھے میرے آگے جھکنا ہی ہوگا پاپا جی آپ چنطہ مت کیجئے ہم اس کو سمال لیں گے گائز دیکھئے یہاں پر سٹون گوڈ کے بیٹے ہی یونیورس گوڈ کی بینڈ بجا رہے ہیں میرے حساب سے تو دوستو یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ خدرناک ہے مجھے بہت ہی دھیان سے یہاں پر ایکشن لینا ہوگا مار دیں گے جس نے بھی ہمارے پتا جی کی سٹون پاورز کو چرانے کی کوشش کی سمجھے ہتم کر دیں گے ہم سب کو دوستو سب سے پہلے ان پتھروں کو ڈسٹرائی کرنا ہے یہی رول ہے گائز میں نے پتھر ڈسٹرائی کر دیئے اب میں یہاں پر سٹون گوٹ کے بیٹے کو بھی پیٹنے جا رہا ہوں جس سے کی دنیا اور برہمان میں شانتی آ پر نہیں یہ کیا میں خود کی ایج کو ایک ہزا کروڑ سال کر کے رہوں گا تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا اور باپ رہ کتنا برا مارا واہ گائز ہم نے یہاں پر ان سب کو پیٹ دیا بہت ہو گیا یالہ ارے نئی یہ کیا کیا اس نے اوہ نو مجھے لگا میں نے سب کو ہرا دیا ارے نئی دوستو آپ سبی کو میری مدد کرنی ہوگی کومیٹ میں جلدی سے All Father God اوپی لکھئے پلیز پلیز جلدی سے لکھئے اس سے مجھے شکتیاں ملیں گی میں All Father God کی شکتیاں استعمال کر پاؤں گا تیرے سے کچھ نہیں ہوگا بہت ہوا یہ یہ لے کیا بات ہے گائز دیکھئے میرے پاس All Father God کی جیسے Sun God کی پاور Lava God کی پاور مر جو کے کیا ایک خطرناک سٹرنگٹ آگئی ہے اب گائز میں یہاں پر Stone God کی سپر پاور کو چھرا رہا ہوں اور دیکھئے اب میرا سائز یہاں پہ بڑھنے لگ گیا مجھے بھی نہیں پتا اب میری ایج کتنی ہونے والی ہے میں امید کرتا ہوں سارے All God میرے سب کے سب باتیں گائز آپ سب ہی گن کے بتائیے جو بھی بچہ بتائے گا اس کو گفٹ ملے گا باقی گائز دیکھئے یہاں پر یہ سٹرنگوڈ بھی کتنا چھوٹا ہو گیا سٹرنگوڈ مجھے جوائن کر لو نہیں میں تجھے جوائن نہیں کروں گا گائز جتنے گوڈ مجھے جوائن نہیں کر رہے ہیں میں آگے جا کے ان کو بھی منا لوں گا باقی آپ بتائیے میرے کتنے ہیڈ ہے جو بھی بتائے گا اس کو بدلے میں میرا ریپلائی ملے گا باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مسائے گا thank you so much